بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بفا کمپین کے سلسلے میں آئے ہوا تھا شکور خانمی میرے ساتھ تھے بفا کا امچکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں اطلاع آئی کہ بفا میرا میں ایک گاڑی جس پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگی ہوئے تھے اسے کیپٹن سفتر کے گارڈز نے جو کہ پنجاب سے کمانڈوز اس کے ساتھ آئی ہوئے تھے انہوں نے روکا چندے ہوتارے گاڑی کو توڑا اور شاید نام کا لڑکا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے اسے زدو کوک کیا اور اس کی گاڑی کو توڑا تو پھر وہاں سے جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو ہم بفا تھانا آئے اور وہاں پہ ہمیں گاڑی بھی دیکھی اور وہاں پہ ہم نے پولیس سے بات بھی کی ایسے جو پی موقع پہ نہیں تھے وہ پہنچے اور ہمارے امراہ کافی سارے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے تو ہم نے انہیں سارے واقعہ سے آگاہ کیا کافی دیر گفتش نید ہونے کے بعد رپٹ درج کی گئی جس پہ کہ مزید کاروائی ہوگی میں نے کچھ دن پہلے ایک جلسہ میں انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا تھا کیونکہ ایسے ہی ایک واقعہ اگی میں بھی رون نباہ ہوا تھا کہ جو کمانڈوز اس کے ساتھ پھیر رہے ہیں اور وہ بھی وہ کمانڈوز بھی بغیر کسی اجازت کہ یہاں پہ موجود ہیں جنہیں کوئی لیگلی قانونی احسیت حاصل نہیں ہیں مانسکیپی کے پولیس اللہ کے فضل کرم سے بڑی فعال پولیس ہے اور لائنڈ آرڈر کا خیال رکھ سکتی ہے پنجاب سے یہاں پہ پولیس لانے کا کوئی تک نہیں بند اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آلہ پولیس حقام سے کہ کیا انہیں اس بات کی اطلاع ہے کہ یہاں پہ پنجاب پولیس کے کمانڈوز مانسرہ میں دھنتناتے پھریں اس شخص کے ساتھ جو کہ نیم پاگل ہو چکا ہے اور لوگوں کو راستے پہ بھی جاتے ہیں اگر کوئی جڑا دیکھ لیتا ہے تو کوئی بچہ ہو بڑا ہو کوئی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو وہ اگر اکام ابالہ نے اس کا نوٹس نہیں دیا کہ پی کے پولیس نے اگر اس بات کو نوٹس نہیں دیا تو یہ ایک خدا نخواستہ law and order situation خراب ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہے کیونکہ اگر پولیس اپنی ڈیوٹی کرنے میں ناکام رہتی ہے اور پنجاب کے کمانڈوز جو کہ یہاں پہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں اگر انہیں نہیں روکا گیا تو پھر مانسرہ کے لوگ خود اسے روکی ہیں یہ یہ کسی کا قصور نہیں ہوگا بلکہ یہ ان لوگوں کا قصور ہوگا جو انہیں انہیں یہاں پہ لاکر استعمال کر رہے ہیں اور مانسرہ کے لوگوں پہ استعمال کر رہے ہیں اور کئی دفعہ میں نے یہ کہا بھی ہے الیکشنز ہوتے رہتے ہیں ہار جیت بھی ہوتی رہتی ہے لیکن مانسرہ ظلہ میں کبھی ایسی سیچویشن نہیں پیدا ہوئی کہ اس طرح سے کوئی بات عمل میں آئی ہو آج جب یہ واقعہ ہوا ہے تو بڑی مشکل سے بفا کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اس بات پہ امادہ کیا کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے ہم خود کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے کہ جو یہ کوئی الزام در سکے یا کوئی ایسی بات کر سکے کہ ہم سے کوئی تجاوز ہوئی ہے ہم law abiding citizens ہیں قانون کا اعترام کرتے ہیں ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن جب ادارے جو کہ law and order کے ذمہ دار ہیں اگر خود اپنی duty میں فیل ہو جائیں تو پھر عوام کو خود اپنی حفاظت کرنے کا اختیار حاصل ہے ہم نے رپٹ درج کروا دی ہے جو جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے ہیں اس شاید نے یہ غریب آدمی ساتھ بیٹھا ہے یہ یہ اس کی گاڑی بھی توڑی اس کی مزدوری بھی خراب کی اب وہ گاڑی جو ہے کچھ دن impound رہے گی اس پہ خرچہ بھی آئے گا جو کہ اس کی پرداشت سے باہر ہے تو اگر ایسی ہوتا رہا تو پھر پی ٹی آئی پہ کوئی گلہ نہ کیا جائے بلکہ علاقے کے عوام سے بھی کوئی گلہ نہ کیا جائے اگری میں اسی طرح تین چار بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا وہاں پہ بھی ہم نے برداشت سے کام لیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیا پھر بیرکون ماری کے مقام پہ ایسے ہوا تو آج یہ تیسرا واقعہ ہو رہا ہے جس کا کہ پہلے تو کسی نے نوٹس نہیں دیا لیکن ہم اب یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے ہوتا رہا تو یہ اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ law and order situation کی خرابی پیش آئے گی اب elections میں تو ہر کوئی جاتا ہے لیکن اتنا اسلہ گاڑیوں میں لاد کر جس کے ایک گواہ موجود ہے یہاں پہ گاڑیوں میں لاد کر اور لوگوں کی harassment کی جاتی ہے لوگوں پہ ایک rope جمایا جا رہے ہیں لوگوں کو ڈرائیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا وزیراعظم بننا تو درقنار انشاءاللہ تعالی مانسرہ کے لوگ مانسرہ کے لوگ اس دفعہ انہیں بتائیں گے کہ وہ وہ جو وزیراعظم بننے آ رہے ہیں چوتھی دفعہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی سیٹ سے بھی آت دو بیٹھیں گے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اگر یہ سمجھا ہے کہ مانسرہ کے لوگ پنجاب کمانڈو سے متاثر ہو جائیں گے یا مرغوب ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کیونکہ مانسرہ کے لوگوں نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا صرف وہ قانون کا اعترام کرتے اگر بات آگے چلی گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا برا بھی نکل سکتا ہے تو ہم بروقت حکومت کو آگاہ کرتے KPK حکومت کو اور ہم اپنے اعلیٰ افسران کو یہ آگاہ کرتے کہ اس قسم کی سیچویشن کو روکا جائے کہ لوگ قانون کو پھر اپنے غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اس واقعے کی رپورٹ ہو چکی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ صحیح تفتیش ہوگی پرچہ درج ہوگا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان گرفتاری عمل میں لائی جائے گی کیونکہ یہ بھی ویسے ہی انسان ہے اگر وہ کسی وزیراعظم کا داماد ہے تو وہ یہ ہمارا بھی بچہ ہے پاکستانی شہری ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا اس کا حساب چکائیں گے میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم مانسرہ زلہ کو پنجاب کمارڈوز کے نیچے نہیں دیں گے ہم مانسرہ زلہ کو کے پی کے کا حصہ سمجھتے ہیں اور کے پی کے میں واقعہ ہے مانسرہ زلہ یہ پنجاب پولیس کی دسترس سے باہر ہے ہماری پولیس اپنی کامپیٹنٹ ہے اور وہ کوئی کاروائی کرے اگر کوئی جرم کرے تو وہ کوئی کاروائی کرے گی وہ اس کی اہل ہے کہ وہ کر سکتی ہے پنجاب کی پولیس مانسرہ میں اب پرداشت نہیں کی جائے گی میں میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ بروقت پہنچے یہاں پہ اور آپ نے اس اس خبر کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشت کی بہت میرے پانی